السلام علیکم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کارنوں کو تارک عزیز کا سلام آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ یہ سنٹینس کہنے والا اب ہمارے بیچ میں نہیں رہا آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ تارک عزیز صاحب اب ہمارے بیچ میں نہیں رہی تارک عزیز صاحب پاکستان کے بہت بڑے سلیبریٹی تھے پاکستان کے بہت بڑے میزبان تھے پاکستان کے بہت بڑے فنکار تھے سب سے پہلے ہماری دعا ہے اللہ پاک تارک عزیز صاحب کو جنت الفردعوت میں آلہ سے آلہ مقامتہ فرمائے اللہ پاک تارک عزیز کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ تا فرمائے اب میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی میں ادھر بیٹھا باتا ہوں اور میں نے ایک ویڈیو دیکھت تارک عزیز صاحب کی جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں پیغام دیا میں اب آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو کلپ میں انہوں نے کیا پیغام دیا آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے آنکھو سنتے کانوں پاکستان کے عظیم ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف نرسز آپ سب کو تارک عزیز کا سلام پہچے آج کل جہاں بھی جائیے ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ کوورڈ نائنٹین کب ختم ہوگا اس کے بارے میں ابھی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن پاکستان کے ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف اور نرسز نے جس جوان مردی سے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ قابل داد ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے یہ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں یہ انشاءاللہ کامجاب و کامران ہوں گے سی سی آل فارما کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کی دعاوں سے اور آپ کی محنت سے آپ کے رکھ جگہوں سے انشاءاللہ ہم کامجاب و کامران ہوں گے اور یہ وبا پاکستان سے بہت دور چلی جائے گا سنو اے مسیحہ نفسان سنو یہوں میں بھی کے تمام محسن گواہی دیں گے وفا کے رستے کے سب مشافر موسیقی 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 آپ نے دیکھا ویڈیو کلپ میں تارکزید صاحب نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی پاکستان کی قوم کو بغام دیا پاکستان پر بلکہ پوری ورڈ پر جو بھی با آئی ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین کے نام سے اس میں جو فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں پیرا میڈیکل سٹاف تارکزید صاحب نے ان کو سلام پیش کیا تارکزید صاحب نے اپنے زندگی کے آخری جو بغام تھا وہ پاکستان کے نام کیا پاکستان قوم کے نام کیا اور انہوں نے پوری زندگی پاکستان کے لئے کام کیا حالانکہ انہوں نے اپنی ساری جائدہ پاکستان کو وقف کر دی آپ سے بھی گزارش ہے کہ پاکستان کے لئے کام کریں پاکستان کا نام روشن کریں پاکستان کا مقام بلند کریں اور اب تارکزید صاحب نے اپنے جو شروعات تھی اپنے کام کا آگاز تو ایک بہت بڑا شو لگتا تھا پی ڈی وی پر نیلام گھر سے وہاں سے کی اور وہاں پہ وہ ہوسٹنگ کرتے رہے ہیں اور میں کیسے کہوں کہ تارکزید صاحب پاکستان کے سب سے بڑے میز بانتے سب سے بڑے ہوسٹے پاکستان کی سب سے بڑی سلائبرٹی تھی اور میرے تو وہ لیجنڈ تھے میں ان کو اپنا لیجنڈ مانتا تھا اس لیے میں ان کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں میری دعا ہے کہ اللہ پاک تارکزید صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا کرے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اتا کرے اللہ تعالیٰ تارکزید صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے پاکستان زندہ بات یہ ویڈیو اچھی لگیا تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے کہ آپ کے نزدیک تارکزید صاحب کی شخصیت کیسی تھی آپ ان کو کیسے انسان سامجھتے جائے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور مارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی